ہستریکہ کے بیبن کارکرموں میں ہم لوگ لگاتار چرچہ کر رہے ہیں ادھیات مرچوتی اس کے حساب سے کہ ہاتھ پر جو بیبن جو نشان ہوتے ہیں ان کی کیا لکشن ہوتے ہیں جو ہم اپنے آپ دیکھ سکتے ہیں بینہ کسی کے مدد کی آج ہم ہتیلی کی بات کریں گے جو ہمارا ہتیلی ہے اس میں کیا خاص چیز ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان ہتیلی کی آکار کے بات کریں گے ان کا سیب کیسے کیسے ہوتا ہے اور ان کا کیا کیا اس کے مائنے اور اس کے پربھاؤں دیکھے جا سکتے ہیں بیکتی کے جیون میں جن لوگوں کی ہتیلی سنکین ہوتی ہے سنکین کا مطلب آپ سمجھیں ہتیلی تھوڑا پچکی بھی ہوتی ہے یعنی ہاتھ کا جو آکار ہوتا ہے وہ بہت پرپر نہیں ہوتا ہے یہاں سے وہ ہاتھ باریک ہوتا ہے اس کو کہنتے ہیں سنکین ہتیلی جن لوگوں کی سنکین ہتیلی ہوتی ہے ان لوگوں کا من تھوڑا آسانت رہتا ہے ان کی بیچار دھارا بھی تھوڑا سنکین ہوتی ہے من کا آسانت رہنا اور کہیں نہ کہیں کلپنا سیل کا ابھاؤ ایسے لوگوں میں دیکھا جاتا ہے وہ اپنے جیون کے بارے میں یا کسی بھی چیز پر بہت زیادہ فوکس نہیں کر پاتے ہیں کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کو اپنے دھیان کو ایک آگر کرنے کی آؤ سکتا ہوتی ہے اور اگر جن مکنلی کے اندر دیکھیں تو ایسے لوگوں کے چندرمہ بہت بار ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے چندرمہ وہاں پر پرتکول ہوتے ہیں چندرمہ شٹرونگ نہیں ہوتا ہے ایسے لوگوں کا اگر ہاتھے لی بہت چوڑی ہو ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے ادھک فیلاو اگر ہوتا ہے تو ان لوگوں کا دیکھا جاتا ہے یہ جو پربت ہوتے ہیں چندرمانگل پربت ان لوگ ان چھیتروں میں بردی ہو جاتے ہیں وہ ادھک پربابیت ہو جاتے ہیں تو ان کے گرہ بھی وہ چیزیں پربابیت ہو جاتے ہیں چندرمہ کا جیسے میں نے سیدھا سا سمبند بتایا آپ کو من سے منگل کا سیدھا سمبند پروپرٹی سے گاڑی سے ہے تو ان چیزوں پر وہ چیز پربابت کریں گے اگر ان کا آکار اُبھرہ ہوئا ہے وہ پربت اُبھرے ہوئے ہیں تو جائے سب اس کا فل اچھا ہوگا لیکن اس سنکوچیت ہوگئے ہیں یا ان کو کہیں نہ کہیں وہاں پر کوئی کروش کا نشان ہے یا پھر وہ بہت زیادہ وہاں پر سبح چن نہیں ہے تو وہ پھر اس کے پرتیکول بھی شبھاؤ دیتا ہے لیکن کلپنا سیلتا کی دوسیتہ ہو جاتی ہے جب یہ چیزیں فیل جاتی ہیں وہ بیچار کریں گے بہت اچھے تھاؤٹ ان کے من میں نہیں آتے جن کا ہاتھ بہت بکرٹ ہوتا ہے یہ ہتیلی جن کے بہت چوڑی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہنسک برتی والے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں یا کسی کو دھوکا دینا اس پرکار کے بیچار دھارا کے ہوتے ہیں جن کی ہتیلی بہت زیادہ فیلاؤ کر دیتی یہ پروت جن کے ویک ہو جاتے ہیں اگر وہ پروت اُبھرے ہوئے ہیں پھر تو اس کا لاب ملے گا اس کو خود کو بھی اور جو کلپنا سیلتا کی میں بات کر رہا تھا اس میں سوپت آئے گی جن کی پروپر ورگا کار ہتیلی ہوتی ہے خاص کر یہ والا حصہ یہ برابر ہوتا ہے اس کے بعد اسی حساب سے اسی مارجن میں انگلیاں بھی ہوتی ہیں ایسے لوگ ساریب روپ سے بھی سوست ہوتا ہے مانکشی روپ سے بھی سوست ہوتا ہے اُدارت ایسے لوگوں میں دیکھے جاتی ہے ایک دوسروں کا ساتھ دینا دھرم میں روچی اپنے سواست کی پرتی بھی ایسے لوگوں کا دھیان ہوتا ہے اور وہ مان سممان بھی پرابت کرتے ہیں اور شب کے پریہ ہونے کے ساتھ ساتھ سب کو اپنا بھی مانتے ہیں بشو مندت کی بھاونہ رکھتے ہیں ایسے لوگ اپنے جیون کال میں کافی ترقی کرتے ہیں یا پھر جن لوگوں کی ہتیلی ورگاکار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اونگلیاں تھوڑا مارجن سے لمبی ہوتی ہیں ایسے لوگ سممان میں بہت مان سممان پرابت کرتے ہیں گیان ایسے لوگوں کے باپ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کی اسمرن سکتے بھی بہت عدبوت ہوتی ہیں دوسروں کے پرتی لگاؤ دوسروں کے پرتی اپنتو جیون میں وشیس اپلبدیوں کو پرابت کرتے ہیں ایسے لوگ جن کا ورگاکار ہتیلی کے ساتھ ساتھ میں اونگلیاں تھوڑا مارجن سے لمبی ہوتے ہیں اور ہاتھ جو ہے گھٹنے سے نیچے آتے ہیں بڑے بڑے مہاپروشوں کے جیون کال میں آپ نے دیکھا ہوگا جب اپنے کبھی کسی تصویروں کے مادیہم سے یا پرانے ایسے کچھ خاص لوگوں کو جو ایک آئیڈل کی روپ میں دیکھے جاتے ہیں تو ان کی ہاتھ اس پرکار سے پائے جاتے ہیں اور ہاتھ کی لمبائی بھی جو ہے وہ سامنے ستھوڑ لمبی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہو کہ ان کے گھٹنے سے نیچے کئی لوگ کے آتے ہیں تو بڑے مہاپروش اچھو کھوٹی کے گیانی اور دھنیمانی اور شمانی لوگ ہوتے ہیں تو آسا کرتا ہوں آج ہاتھیلی سسممندیت کو خاص جانکاری آپ کو چھوٹے سے کارکرم کے مادیہم سے ملا ہوگا میں بڑی ویڈیوز آپ کے لئے نہیں بناوں گا چھوٹے چھوٹے کارکرم لے کر کے آوں گا جن میں آپ اپنے ہاتھوں کا ادھیل شرم کر سکتے ہیں